اسلام علیکم ایکوئریس میں ہارس ازمی پروفیشنل اسٹالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرالوجیکل ریسرچز لے کر ایکوئریس میرے پاس آپ کے لیے خوش کبریاں ہیں اگر آپ سمجھیں گے تو صرف ایک پلانٹ ہے جو آپ کی اس وقت تھوڑی ٹانگ کھینچ رہا ہے اور سولر سسٹم میں ایسا ہوتا ہی آیا ہے مجھے سترہ سال ہو گئے اسٹالوجی کرتے ہوئے ایسا بہت ریئر ہوتا ہے کہ سبھی پلانٹ آپ کے فل فیور میں چل رہے ہیں اگر آپ چھے پلانٹ کی سپورٹ آپ کے پاس مویسر ہو اور ایک پلانٹ آپ کی مخالفت میں ہو تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کے عوض ان چھے پلانٹ کی سپورٹ کو کیش کرنا چاہیے اور ایک پلانٹ ایک اپوزیشن کو ایک مخالفت کو رپیل کرنے کی رپیئر کرنے کی کچھ کوشش کرنی چاہیے کچھ تدبیر کرنی چاہیے میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ سوائے سیٹن کے نیگٹیو امپیکٹ کے اب میں جتنے پلانٹس جتنے سٹارز بیان کروں گا سب کے سب آپ کے لیے فیوریبل ہے بیس جنوری سے سورج پہلے گھر میں آ گیا تھا سمجھو ایک نئی روٹیشن آپ کے سولر سسٹم میں شروع ہو چکی ہے سن کے وز اور سن ہے جو اینرڈی سن ہے جو پرسنیلٹی سن ہے جو نیو پاتھ سن ہے جو نیو تنکنگ نیو پلاننگ نیو ویجن نیو ریسورس اور سورج کا پہلے گھر میں ہونا شخصیت کو باوقار کرتا ہے ذات کے کمزوریوں کو ذاتی کمزوریوں کو جیسے آپ میں کوئی کانفیڈنس کی کمی تھی آپ میں کچھ سوچنے کی کمی تھی آپ کسی سرٹن سمت میں پرفارم نہیں کر رہے تھے سورج جب بھی پہلے گھر میں آتا ہے ان کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور سورج اکیلا تو نہیں ہے پہلے گھر میں مرکری بھی پہلے گھر میں سولہ جنوری سے آ گیا ہوا مرکری کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر ساڑھ ستی کے اثرات کا منیمم امپیکٹ ہے ان دن سورج اور مرکری دونوں پہلے گھر میں ہوں تو سٹوننٹس کے لیے بہت اندہ سٹاک ایکسچینج میں کام کرنے لیکن یہ سب پیشنگ ہوئیاں اس وقت آپ کے لیے مفید ہیں جب آپ سیٹرن کو بیلنس کر دیں کسی بھی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے تو وہ اختیار کر لیجئے ادربائیز جو ریمیڈیز میں دیتا ہوں میری تو وہ سترہ سالہ ریسرچ اینڈ ایکسپیرینس پر مبنی ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں اس کو فالو کرنے والا کتنے ایک ویریس ایز اپ پروفیشنل روز مجھ سے ملتے ہوں گے آپ اندازہ لگا ہے پھر ہم ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے سورہ شمس پڑھی یا سورہ نجم پڑھی تو آپ کو کیا محسوس ہوا جب آپ نے بلو سفائر پہنا یا جب آپ نے روبی پہنا تو اس کے بعد آپ کی لائف میں کیا چینجز آئیں پھر جب وہ اپنی چینجز بیان کرتے ہیں ان میں سے جو میکسیمم کمنٹس ہوتے ہیں کہ سو لوگوں سے پوچھا اس میں سے نوے لوگوں نے کہا ہمیں دل کا سکون مجھے سر آیا تو ہم اسے رول کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ جب ہم نے سو لوگوں سے پوچھا تو کیا فیڈ بیک رہا اور وہ پھر ادھر پروفیشنلی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہم پیچھے محسوس کر رہے ہیں پیچھے ہم لوگ لوگوں پر جج کر رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے سو یہ ایکسپیرینس بیسڈ ریمیڈیز ہیں اگر سیٹن بیلنس ہو جائے تو سن پہلے گھر میں بہترین پرفارم کرے گا شخصیت کو باوقار انداز گفتگو سوچنے کا انداز کامیابی کی پلاننگ منافع کی شرعہ میں اضافہ پی آر میں اضافہ ڈاکومنٹیشن کی الجن کا خاتمہ تعلیمی سرگرمیوں کا بڑھنا کانفیڈنس لیول کا انہینس ہونا اور اس کے علاوہ بھی وہ جو ذہن پر الجھن سارستی کی وجہ سے چھائی رہتی ڈپریشن چھایا رہتا سوچوں میں غیر ضروری حد تک اضافہ ہو گیا فکر بڑھ گئی وہ بھی بیلنس ہوئے گی اینڈ لیڈرشپ کوالیٹیز کیپٹن سکلز ڈیسیجن میکنگ پاور اجتماعی سوچنا اپنی ذات کا بھی سوچنا اس کے علاوہ وینس از ان یور سیکنڈ ہاؤس وینس کا دوسرے گھر میں جانا آپ کے لیے موضوع ترین حالات پیدا کرتا ہے اس کے دو فوائد ہیں ایک میری ریسرچ ہے اور ایک آسٹرو رولز ہے آسٹرو رولز تو میری ریسرچ نہیں ہے مطلب اس میں لوگوں نے جو مجھ سے پہلے اسٹالیجر دنیا سے گزرے ہم ان کی ریسرچز بھی پڑھتے رہتے ہیں اس کے مطابق اگر وینس سیکنڈ ہاؤس میں ہو تو اپنی گھرانے کی جو آپ کا سٹیٹس ہے اس سے بڑے گھرانوں میں شادی ہوا کرتی ہے لیکن جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق آپ کی لیو لائف میں استحقام آتا ہے گروت ہاتی ہے سو بہت ہر پوسیبل میرے تجربہ یہ کہتا ہے کہ وینس سیکنڈ ہاؤس میں آپ کی کاروباری جو کنیکشنز ہیں اس کو بھی بڑھاتا ہے آپ کی پبلک کنیکشنز کو آپ کے پی آر کو کمیٹمنٹس کو فل فل کرتا ہے آپ کے اندر آئیڈیاز کو ڈیویلپ کرتا ہے آپ کے ہاں پلیجر آف مائنڈ پلیجر آف ہارٹ ان کو انہینس کرتا ہے اور جو اولڈ ریسرچز ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ وینس اگر سیکنڈ ہاؤس میں ہو تو آپ کی خاندانی سٹیٹس سے بڑے خاندان میں شادی اگر آپ خاتون ہیں تو بڑے گھرانے میں شادی ہونا اور مرد ہیں تو اسی طرح دونوں پوسیبلیٹیز ہیں اور پوزیشن آف مارس جو ہے وہ الیونتھ ہاؤس کی ہے اب اس کی خبریں سنیں یہ چار جنوری سے چللا ہے شارٹ ٹم پلینٹس میں سے سب سے لمبا پلینٹ ہے جو ایک ہاؤس میں پورے ساٹھ دن گزارتا ہے پانچ ہفتے چھ ہفتے یا آٹھ ہفتے سم ٹائم چھے سم ٹائم ساتھ سم ٹائم آٹھ سم ٹائم آٹھ جو بھی اس طرح کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں سم ٹائم آٹھ سم ٹائم آٹھ سم ٹائم آٹھ یہ بھی پوزیٹیشن اب میں آپ اندازہ لگائیں پوری ویڈیو کو ایک دفعہ ریپیٹ دیکھئے سمارس اچھا وینس اچھا سن اچھا مرکری اچھا جوپیٹر اور سیٹن یہ دونوں ایسی پوزیشن پر ہیں یہ لانگ ٹم پلینٹس ہیں جو کہ اس وقت ٹرابل میں ہیں اور جب آپ سورہ شمس دن میں پڑھیں گے اور سورہ نجم رات میں پڑھیں گے روبی یا بلو سفائر پہنیں گے تو یہ بیلنس ہو جائیں گے اگر آپ نے اسے پرفارم کیا تو وہ شورٹ ٹم پلینٹس ہیں وہ سارے ہی آپ کے لئے مفید ہو جائیں گے اور اس افادیت کو اور یہ بات رولز کا حصہ ہے ایکوئریس کہ جب لانگ ٹم پلینٹ ڈمپ ہو جائیں لمبے عرصے تک کے لئے تو پھر سارا شورٹ ٹم پلینٹس ہی لینا ہوتا ہے تیس تیس دن کی پلیننگ کرنی ہوتی ہے ساٹھ دن کی پلیننگ کرنی ہوتی ہے اور انہی بیس دنوں میں اپنے لئے اتنا کچھ اچیو کر لینا ہوتا ہے کہ اگر لمبے پلینٹ ہمیں ایک طویل ٹائم سہولت کا نہیں بھی دے رہے تو شورٹ ٹم پلینٹس کے عوض میں اپنی کامیابیاں اپنی عزت اپنی صحت اپنے ریلیشنز استعمال کر کے اپنے لئے کچھ خوشیوں کا سمان کروں امید ہے میری ان ریسرچز سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا میری یہ کوششیں آپ کے لئے زندگی میں کچھ مددگار ثابت ہوئی ہوں گی وقت کو سمجھنے میں آپ کو اپنی ذاتی صلاحیتوں کو سمجھنے میں ٹائم بیہیوئرز کو سمجھنے میں اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں کچھ آسانی ہوئی ہوگی اور میری ریکویسٹ ایکویریس ہمیشہ ہی یہ رہتی ہے کہ اگر میری اس دی ہوئی انفرمیشن سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے آپ کی دعائیں ایکویریس نہ صرف میرے لئے اس دنیا میں بلکہ آخرت کے بھی سمان آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہی میرے لئے آپ کی دعائیں ہیں اگلے ہفتے پلانٹس مزید مچیورٹی کی طرف جائیں گے مزید اپنا رخ بدلیں گے اور آپ کی کن حصوں پر کن ذاتی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی